سلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں کریک بریک ادامر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر سہیل ہٹک ایش ایک رکڈ کپ کے سوپر پور مرحلی میں آج دوسرا میچ روایتی حریب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیلے جا رہا ہے کل پہلے میچ میں ایک سنسنیہیز مقابلے کے بعد ایک مرتبہ پھر سری لنکہ نیا افغانستان کو شکست دے کر ابتتائی میچ میں کامیابی حاصل کر لی آج کی میچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس ریپورٹ میں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلے جا رہا ہے جس کا شائعقین ایک رکڈ بڑی جدت سے انتظار کرتے ہیں ایک بلاک بسٹر میچ ہونے جا رہا ہے جس طرح پچھلے اتوار کو بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ادتا ہی میچ کر رہ گیا جو کہ ایک سنسنیہیز مقابلے کے بعد انڈیا نے جیتی لیکن پاکستان نے ایک زبردست پائیڈ بیٹ کی تھی اس میچ میں بھی آج کی میچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ اس حبتے میں دوسری میچ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میرے خیال میں ایشیا کرکٹ کپ کی تاریخ میں اس طرح کوئی انوکہ واقعہ پہلے پیش نہیں آیا اور اس طرح ایشیا کپ میں دو میچ اس پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس سے زیادہ شائعقینی کرکٹ کیلئے کوئی اور خوشخبری نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ اس میچ کا بہت جدت سے انتظار کرتے ہیں اور یہ ایک بلاک بسٹر میچ ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان دونوں ٹیموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایشیا کپ میں انجریز جو کیلئیو کو پیش آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹیموں کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے پہلے رویندرہ جدیجہ انجریز کے باعث اس ایشیا کپ سے باہر ہو گیا جس نے پاکستان کے ہلا پچھلے ہفتے جو میچ تھا اس میں 35 سنس کی شاندار انیس کے لیتی اور اپنی ٹیم کو آہری دھیانے تک لے کر گئی تھی اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے شانواز دانی جو کی ایک پاس بولر ہے اچھی بولنگ کر رہی ہے لیکن وہ بھی انجریز کے باعث اس آج کے میچ سے باہر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی ایک دچکہ لگا ہے ساتھ کی ساتھ میں جو کی انڈیا کو رویندرہ جدیجہ کے شکل میں دچکہ لگا ہے تو اس ایشیا کپ میں بہت سے انجریز آ رہے ہیں جو کی لڑی ہے او یو اے ای میں سٹرگل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا آج کے میچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انڈیا کی ٹیم تو انڈیا کی ٹیم میں جو تضبضب ہے کی لڑیوں کی پرپورمنس کو دیکھتے ہوئے جیس طرح دنشکارتک اور رشب پانڈ کے درمیان ایک قسل جاری ہے کہ کن کو موقع دیا جائے کن کو رب کے جائے پہلے میچ میں جو دنشکارتک کو موقع دیا گیا رشب پانڈ کو راپ کیا گیا ہانکان کے حلاف رشب پانڈ کو موقع دیا گیا لیکن دونوں کو ابھی تک استعمال نہیں کیا کہ ان کے پہلے میچ میں بھی دنشکارتک کو موقع نہیں ملا اس کو صرف آہری اور میں ایک ممکن کا سامنہ کرنا پڑا جبکہ ہانکان کے حلاف میچ میں انڈیا کے دونوں بیٹسمنٹ کو موقع نہیں ملا تو انڈیا کے لیے یہ ایک سوچ کی بات ہوگی کیونکہ رویندرہ جدیجا کی جگہ اکشار پٹیل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو کہ لیپ ٹام آف سپینر ہے تو اس کی بولنگ کو اگر دیکھے تو آج انڈیا کی ٹیم سوچ رہی ہوگی انڈیا کی جو ٹیم سیلیکشن ہے اور اس بات پر سوچ گی کہ کس کو موقع دیا جائے دونوں کے درمیان یہ ایک سی سا قسم کا میچ ہے جو کہ لڑوں کی شرکت کے حوالے سے کیونکہ رویندرہ جدیجا کو لازٹ ٹائم چوتھے نمبر پر بیجا گیا تھا پاکستان کے حیلہ جس میں اس نے بین دیسٹنس کینک کے لیے تھی اگر ہم اکشار پٹیل کی بات کرے تو اس کی جو بیٹنگ پرپومنس ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح رویندرہ جدیجا کی ہے تو اس چیز کو آج ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کی ٹیم کس کلالی کے ساتھ میدان میں اتری گی پاکستان کی ٹیم کی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ جس طرح ہم نے کہا کہ پچھلے ایک دو سال سے جو پہلے تین بیٹس میں نے وہ مسلسل پرپوم کر رہے ہیں اور وہ زیادہ گین دیکھل رہی جس کے وجہ سے میڈل آرڈر کو اس طرح کا موقع نہیں دیا جا رہا آنکان کی حلاف دلشاہ کو موقع دیا گیا جس نے پندر گین دو پر پینٹیسنس کی شاندار انیس کے لیے پاکستان کی میڈل آرڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں انڈیا کے حلاف جو سٹرگل ہوئی تھی اور آہیر میں پاکستان کی بیٹسنن بہت جلدی اٹھو گئی تھی لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹسننوں کو اس طرح کا موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ اس طرح کی انیس کے لیے زیادہ بولے کے لیے اگر ہم آسے بلی کی بات کریں جو کی جارہانہ انداز کے پلئر ہیں ابھی تک پچھلی بیس انیس میں اس نے صرف سیون پوائنٹ سیون بال پر میچ کی اننگس کے لیے تو ان چیزوں کا اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت کم ہے سات سے آٹھ بال اگر آپ کلدے ہیں اور ایک پریشر ہوتا ہے دوسری آپ سے جو ایکسپیکٹیشن کی جاری ہوتی ہے تماشایوں کی جو ملکی اور جو کی ٹیم کی کہ آپ چک کے اور چوکے لگائے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی پلئر کے لیے سات آٹھ گیندوں میں کریس پر اس طرح کا بیٹنگ کرنا اور پھر جو کسی چیویشن ہوتا ہے اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے چونکہ پچھلی میچ کی طرح آج کا میچ بھی دوبے انٹرنیسل کرسٹر انڈیا پر کے لے جا رہا ہے جہاں پاس بولر رکھو بہت زیادہ باؤنس ملتی ہے تو آج جو ہارڈک پانڈیا ہے جس کو ہانکان کی خلاف رز دیا گیا تھا ایک مرتبہ پھر اس میچ میں شامل ہوگا اور جو کہ پاکستان کے خلاف اس نے زبردست پرپومنس کی تھی ایز این آل راؤنڈر جس کو مینا بے میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا آج ایک مرتبہ پھر اس کو پاکستان ٹیم کے لیے ایک چیلنج ہوگا اس کی بولنگ سپیشلی اس کی جو باؤنسنگ باؤنسر ہے اس کے علاوہ جو باقی انڈیا کی منشور کمار ہے ارشدیب سنگھ ہے یا اس کے علاوہ ایویس چاہر جو ہے اس کی جو بولنگ ہے تو پاکستان کی ٹیم کے پرپومنس کو دے کے تو باؤنس بال کو کہلنا وہ ٹارگٹ کرے گی پاکستان کی ٹیم کی جو بیٹسمن ہے کہ کس طرح باؤنس بال کو کہلے تو آج حسن علی یا محمد حسن نے ان کے موقع دیا جارہا ہے جو کہ زیادہ تر ایکسپیکٹیشن یہ کی جارہی ہے کہ حسن علی ایک سینئر پچر ہے جس کو اس کنڈیشن کے بھی بہت پتہ ہے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آج کی ٹیم کا حصہ بنیں ہٹ ٹو ہٹ کے اگر ہم بات کریں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی تک دس ٹی ٹوئنٹ انٹرنیسن میچز کہلے گئے ہیں جس میں آٹھ میں سے انڈیا نے کامیابی حاصل کی جبکہ پاکستان نے صرف دوں میچز جیتے ہیں اگر ایو ایو میں اوارال جو کہ اکراز دفار میٹس کے اگر ہم بات کریں تو دونے کے درمیان ابھی تک تیس میچز کہلے گئے ہیں جس میں پاکستان نے بینس میچز جیتے ہیں جبکہ انڈیا نے صرف دس میچز جیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لے گی تو دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ